السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیر سے ہوں گے پاکستان ٹرین چینل پر آپ کو ایک بار پھر خوشحام دن کہتا ہوں آج ہے فرس مئی دو ہزار تئیس اور میں موجود ہوں لاہور جنکشن ریلویس سیشن پر تقریبا اس وقت ساڑھے پانچ ہو چکے ہیں اور آج خوشی کا دن ہے تقریبا سب دوستوں کا پتہ یہ ہوگا کہ آج دوبارہ چلنے جاری ہے تو دوستو شالی مہر ایکسپریر دوبارہ چلنے تو جاری ہے لیکن اب یہ ویر فیصلہ بعد ٹوپا ٹیکسنگ اور شورکوٹ وغیرہ اس راستے سے نہیں جائے گی اب یہ آج فرس مئی دو ہزار تئیس سے دوبارہ اپنے پرانے روٹ پر یعنی کہ لاہور ملتان ویر سرائیوال جائے گی یعنی کہ ایم ایل ون پر سفر کرے گی اور برانچ لائن او پر یہ سفر نہیں کرے گی جس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ اس کے جو ٹائم دوریشن ہے اس پر کمی لائی جا سکتا ہے باقی باتیں اندر جا کے کرتے ہیں کیونکہ دیکھ پلیس ہو چکا ہے لاہور ریل ویس سیشن پر صبح اس صبح کافی گہمہ گہمی دیکھ کر دوبارہ اچھا لگ رہا ہے کیونکہ پہلے بھی کبھی ایسی گہمہ گہمی ہوا کرتی تھی بلکہ شاہر دیس سے بھی زرہ ہوا کرتی تھی اور شاری مہر ایکسپریس آج بہار ہو رہی ہے آج کافی رونک دیکھنے کو میزری ہے چلتے ہیں ہم اندر کیونکہ ٹرین لگ چکی ہے لوہ دوستو میں پہنچوں کا اپلیٹ فارم نمبر دو پر اور شاری مہر ایکسپریس پہلے سی پلیس ہو چکی ہے جیسا کہ آپ کو میرے پہلے بتایا اور تھوڑا سا شنٹ کا کام ہو رہا ہے اور مزیدار بات یہ ہے کہ آج جب یہ دوبارہ ریسٹورڈ ہو رہی ہے تقریباً آٹھ مار کے بعد یہ سلاب کے دنوں میں بند ہوئی تھی اس کے بعد دوبارہ ریسٹورڈ ہو رہی ہے اور اس میں آپ تمام سی این آر کوئی چیز ہیں آپ کو ایک ریویو بھی دکھائیں گے فیلال چلتے ہیں انجن کے پاس ڈی ایس لاہور جناب سفیان ڈوگر صاحب ہی موجود ہیں اور شانیمار ایکسپریس کی سہولیات جو دی گئی ہیں ان کے انتظام آئے چیک کرنے کے لیے ہاں پہ تشریفہ آئے ہیں آج بہالی کے دن 28 ڈاون شانیمار ایکسپریس کے بہالی کے دن جو انجن لیڈ کرے گا لاہور سے کراچی تک وہ ہے جی ہی ایو فورٹی نو ہزار جان نائن ڈبل سیلال یہ فتائی تقریب کے لیے یہاں پر انتظام آئے مکمل کرتی ہے کہ کافی لوگ بھی موجود ہیں لیکن پہلے ایک نظر انجن کو دیکھتے ہیں دو سراش کافی ہے انجن تو پورا فیس تو نہیں آرہا لیکن اتنا فیس ہی انجوائی کرو اسی طرح یادگری لمحاتھ اور کیپٹک رہے اپنے کیمروں میں انجن پہ بھی بھائی 28 اور یہ لکھا ہے ڈاؤن 28 ڈاؤن کے لیے یہ انجن سجایا گیا ہے کافی اچھی طرح سجایا گیا ہے بہت پہلے، بہت کو پسین سننا چاہئے گی گا، بہت۔ بھی بڑے بڑے دنوں سے آئے اور ہندوں ڈاؤن اٹھا چیز سے ایمن آرہ ہے انجن تکیلی گیا ہے، یہ دھوڑا درا پیچھے ہو جائیں، جہاں سب کے لیے شانے ہیں ہماری بھی کچھے ہوا اپنی چھے ہوا ایسا ہوا سیکھو آدھے ملو پیز ریبن اور وہ طرح ہم کھڑکا کھڑکا ملو پیش کھڑکا ملو پیش ملو پیش ملو پیش ایسا ہی فیتہ کار ٹیف تطاقہ دیا گیا ہے دوبارہ چلنے گا یہ بہاری کا کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ بہار ہو رہی ہے کوئی نیگے ٹرین نہیں چل رہی اور آب راش بلے سکتے ہیں تقریباً بہت سارے ریل فین اور پسنجرز موجود ہیں سیاری منی کو دیکھنے کے لیے ملو پیش تائم کم تھا آپ سے بات دنے کا زیادہ موقع نہیں ملا اور اس وقت بھی لوگ سارے انجن کے پاس موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور آج میں آپ کو بتاتا جل ہوں شروع میں نہیں بتا سکا کہ آج میں ٹوینٹی ایٹھ ڈاؤن شاری مار ایکس پیس کے پہلے دن اور دوبارہ اپنے پرانے روٹ پہ آنے کے پہلے دن لاہو سے سائلوان تک سفر کروں گا پارلر کلاس میں ابھی کلاسیس کا بھی ریویو کروانا ہے لیکن وہ چلتے چلتے ہوگا کیونکہ ایک منٹ پہلے ریپارچر میں کچھ ہی وقت پارکی ہے ایک منٹ پہلے ریپارچر اس سے لو چکا ہے اور وہاں پہ کھڑی ہے 38 ڈاؤن فرید ایکس پیس شاری مار ایکس پیس ویسے ہے تو یہ فیصلہ باد کی ٹیٹ دیکھ پرانی ریکھے تو ویسے پرانی تو ہے چلے پاس ریپارچر ہوگے چلتے ہیں والباشل ٹیٹ Witک جو ایسا DrePU seva خبت ٹیٹ این ی ی بائی بائی اللہ فیس اللہ فیس اللہ فیس اللہ فیس اللہ فیس اللہ فیس اور ابھی پچھلا آپ نے دیکھا آپ نے شالی مہار کو پیسلا میں سے کھڑا ہے آپ نے کہا ہے کہ وہاں ہے لگو پیسی آپ دیکھیں کہ اس کو رشکسہ پڑے گا آفٹا باری گے ہی سوشی ہے ہی اندر بیٹھ کے بات کرنے ہیں اللہ دوستو بہالی کے پہلے ہی دن 28 ڈاؤن شالی مال ایکسپرس اپنے مقلع وقت پر پورے چھے بجے لاہو جنگ شرک کے پلیٹھ کار نومر دو سے دوانہ ہو چکی ہے اور انشاءاللہ امید ہے رائٹ ٹائم ہی دے گی اور آج موسم بھی کافی اچھا ہے کھڑی ہوایے چلتی ہے موسم دوبارہ آبار آلود دوستو باہر کے نظارے تو ہم اکثر دیکھتے رہتے ہیں آپ کو سیکشن پہ میں نے کوئی چیز کی دیٹیل نہیں بتائی تو پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں انجن کے بعد سب سے پہلے ہے پاور وین اور اس کے بعد ہے دو بزنس کلاس اس طرح کی لو دوستو یہ آگے بزنس کلاس ویسی ہی ہے اور اس میں بھی وہی رنگ کیا گیا ہے وہی پینٹ سکیم ہے جو کہ گرین لائن ایکسپریس میں ہے تو کم از کم گرین لائن ایکسپریس کے پینٹ سکیم کو الگی رکھنا چاہیے اور وہ ہر ٹرین میں نے یوز کرنے چاہیے اور ٹرین نے ایکسپریس کے پینٹ سکیم کر دیا ہے پس میں ہی دو بزا تھا اس ٹائم بھی آ رہا دا سکیم اپل ہو چکے ہیں ٹپریٹر لیکن کلومیٹر نہیں آتا چاہنے کہ یہاں پہ سپیڈ نہیں آ رہی ہے تو دوستو بزنس کلاس میں موجود ہوں اور کرایا میں آپ کو بتاتا چاہوں بزنس کلاس کا لاہور سے کراچی جو اریجنل فیر ہے وہ ہے سات ہزار ایکسپریس جبکہ پاکستان ریلوے نے اچھی کاوش ہے کہ ٹرین کو پرموٹ کرنے کی اور تیس دن کے لیے ڈسکاؤنٹ دی ہے جس میں سے پندرہ دن بیس پرسنٹ ہوگا پہلے پندرہ دن یعنی کہ فرس مہی سے پندرہ مہی تک بیس پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ہوگا جبکہ اس سے آگے پندرہ دن جو ہوں گے وہاں دس پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ہوگا آل کلاس پر تو موجودہ ڈسکاؤنٹڈ فیر جو ہے لاہور سے کراچی کے لیے بزنس کلاس کا وہ ہے ستاون سو پچاس روپے یعنی کہ پانچہ سات سو پچاس روپے دوستو انجن کا باقی پاوروین اور دو بزنس کلاس اس کے بعد ہے دو ایسی سٹینڈرڈ بزنس کلاس سے وہ آپ کو پتا ہے ریپینٹ ہوئے میں ہیں اور کیبن دیکھنے کا موقع نہیں ملا تاکہ پتا جلتا ہے کہ اندر سے بھی کوئی نئی چیز لگائی گئی ہے کہ نہیں بھی پھلحال ایسی سٹینڈرڈ کافی اچھی حالت میں لگتا ہے اور اس کا ایسی سٹینڈرڈ میں آپ کو دکھاتا چلوں اور اچھی بات یہ ہے کہ اس میں چارجیں کی سہولت موجود ہے جسٹرمین ویڈا ساکر لگی ہے اور اس وقت ٹرین پاس ہو چکی ہے لہول کینک ریلوے سٹیشن سے والٹن سٹیشن سے پاس ہو چکی ہے سفر ہمارا جاری ہے اور میں موجود ہوں ابھی ایسی سٹینڈرڈ میں اور ایسی سٹینڈرڈ میں ایک ریل فین ملتان سے تانک رکھنے والے اصل بھائی سفر کر رہے ہیں السلام علیکم بھائی جان ملال بھائی آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر سرکان تک جا رہے ہیں ملتان اپنے شہر پر سب سے پہلے مباری کو ملتان کو ایک ٹرون دوبارہ مل گئی ہے میں بہت خوش ہوں کیونکہ ہمیں گرین لائنگ نہیں دی گئی ہاں ہاں بہت اچھی بات ہے اور اس سے بھی اچھی بات ہے یہ اوریجنل روٹ پر بہار ہوئی ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کو وایا فیصل آباد ہونا چاہیے یا وایا سائیوال اثر وایا سائیوال ملتان ہونا چاہیے ٹھیک ہے اوریجنل روٹ پر لیکن میرا بھی ذاتی خیال ہے اوریجنل روٹ پر ہونا چاہیے لیکن فیصل آباد کو کوئی آلٹرنیٹیو دینا چاہیے ملے گا انشاءاللہ اب کب ملے گا یہ نہیں بتانا اللہ کہے میں فیصل آباد والوں کے خلاف نہیں ہوں لیکن جہاں سے جس ٹریک سے آپ کو پیار ہوتا ہے آپ اسی کو پیار کرتے ہیں بچمن سے لاہور ملتان اسی ٹریک میں ٹریول کرتے ہیں اس کی حالت اچھی ہے بلکل یہ تو ہے میں بہت اچھا کروز کرتی اس میں اور ایک اور میں بات یہ کہہ رہا ہے کہ گریل نائن کی مجھے خوشی ضرور ہے وہ سب کی چہیندی ہے لیکن شالی مہار میرے بچمن کا پیار ہے کیا بہت اس کے چلے کی مجھے بہت خوشی ہے شالی مہار سے بہت لوگوں کی یاد ہے وہ بس ہیں بہت لوگوں کی بچمن کی یاد ہے بس بلکہ میں آپ کو پیدا اور اس سے پیلے کو ریل فین کہتا ہوں اس کی مجھے یہ کہ میرے والد بہت بڑے ریل فین ہے اچھا اچھا سر وہ لکھو ریل فیصلی آگیا آپ بھی ویڈیو بنا لیں کیونکہ یہ بھی سپائی ویڈیو بنا لیں اور ویڈیو بناتے 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 بتائیں لہور سے ملتان آپ نے کتنا فیل پی کیا سر لہور سے ملتان میں نے اسی سٹینڈر میں بھوکنگ روایا ہی اور ایک ہفتہ پہلے بھوک روایا تھا سیونٹین ہنڈڈ فر بھرٹ پی کیا لیکن اب ٹھنٹی پرسنٹ میل کو نے کم کر دی ہے تو وہ کم ہوگی پورٹین پرسنٹ ہو گیا ہے اور امید ہے آپ کو وہ ریٹن مل جائیں گے پیسے نہ بھی ملے سر شل بار شل کی بہت بڑی بار یہ بھی ہے اور یہ جو آپ راش دیکھ رہے ہیں ملاقاتوں کا حصہ جاری ہے اور سفر بھی جاری ہے اور اب بھی تک میں اسی سٹینڈر کلاس میں ہی ملتان ہوں اور آپ کو اس کا کرایا بتاتا چلوں تو اسی سٹینڈر کا لاہور سے کراچی کا اوریجنل پیس جو ہے وہ پانچ ہزار ایک سو پچاس رو پہ ہے شانیمار ایکسپریس کے اسی سٹینڈر کا اور ڈسکاونٹڈ پرائیس جو کہ بیس پسر ڈسکاونٹ ہے اس کے حساب سے آج گل اس کا کرایا ایک تالیس سو رو پہ ہے اسی سٹینڈر کا لاہور سے کراچی کا اور لاہور سے سائیوال آٹھ سو پچاس رو پہ ہے انجن کے بعد دو بیزنس کلاس دو اسی سٹینڈر کے بعد جس میں آج میں نے سمجھ کرنا ہے سی آر آر کینشن کمپنی کی بنی ہوئی پارلر کلاس دو اسی سٹینڈر میں آپ کو دفاع دیتا ہوں قلی تلسکاونٹ اس کی جو کو دیکھو چاہ شکر دولتا ہمیں یک قیلین یک تک دیتا ہوں دو اس ضرور کارید ڈسکاونٹ 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 پاس کر رہے ہیں سر میں نے دیکھا ہے آپ نے دیکھا ہے آپ نے ماشاء لئے اس لئے دو سو ایک طرف اوپس مانت کے لئے جگہ مطمود ہے اور یہ رہی آرکی ویڈی سیر سی فور ایک سائیڈ پیار ایک رو میں چار سٹھیں دو ایک سائیڈ پر اور تھوڑا سا دوبالہ ریو کر لیتے ہیں سب سے بہلے یہاں پر چارجی کی سائلت موجود ہے دو چارجی قوائد اور اوئیس قوائد بھی دیئے گئے ہیں چھوٹی سی رسپین کال بٹن موجود ہے آپ اٹینڈر کو بلا دے کے لئے اس کے علاوہ ایلسلی موجود ہے لیکن یہ آج چل نہیں رہی کسی بھی سیٹ کے بیچھے چل نہیں رہی وہ سکتا ہے بیچھے سے آف ہو یا جو بھی ہے کھانے اور پینے کے لئے یہ سائلت موجود ہے کہ یہ ٹیبل بھی بن جائے گا یہ گلا سکنے کے لئے جگہ اور فوٹریس کے لئے یہ بھی موجود ہے تو دو صاحب میں پارکار میں سفر کر رہا ہوں اور اسی میں میں نے سائل والدہ سفر کرنا ہے آپ کو اس کا مرائس اس کے فیر بھی بتاتا جانا ہوں اور لاہور سے کارانچی اس کا فیر ہے چھے ہزار چار سو بچار سفر جبکہ ڈسکانکوٹی پر آئیت راج کر چلی گیا ہے اور وہ ہے ماملزون پر لاہو سے کارانچی کے لئے جبکہ میں سائل والدک ٹیبل کر رہا ہوں اور لاہو سے سائل والدک ٹیبل کر رہا ہوں اس کا فیر ہے نو سو بچار سفر اے سی پارلر کلاس اور شاریمار ایکسپرس لو دوسروں تقریباً ہر دو آگے پیش ریل فیر موجود ہے میڈی طرح بھی اور ہم پہنچ چکے ہیں یعنی کہ شاریمار ایکسپرس پہنچ چکی ہے رائی ویڈری سیشن السلام علیکم سر کیسے ہیں سہیل بھائی اور پہلے ہی بہالی کے پہلے دین اور روڈ چینج ہونے کے پہلے ہی دین آپ راش دیکھ سکتے ہیں کتنا راش ہے اور اس وقت چھ بچ کا سینٹس میں ڈھو رہے ہیں بہالی کے پہلے ہی دین رائی ویڈ جنگشن پہ آپ راش دیکھ سکتے ہیں شاریمار ایکسپرس کے لئے جو کہ بتا رہا ہے کہ واقعی یہ ٹرین یہاں سے کامیاب ضرور ہوگی لیکن ان فیسر آباد کو کوئی آلٹرنیٹیو دینا چاہیے ہیں ایکانومی کلاس پیچھے ہے اور عوام زیادہ پیچھے ہی گئی ہے کچھ لوگ اگلی کلاسیز میں بھی آئے ہیں اور رائی ویڈ سے ڈپارچر کے بعد ایکانومی کلاس اور اس کے بعد ہے اسی گرینڈی کار ایک ویڈا ٹوس کا بھی میں آپ کو کرو دوا دیتا ہوں آج میں اس پورچ میں سفر کرنا ہوں اے سی پارنل کلاس میں اور ابھی تک کم از کم یہ چیزیں چینج ہونی چاہیے ابھی بھی یہ چوک سے لکھے جا رہے ہیں نمبر جیسا یہ سارا نمبر لکھا ہوا ہے چوک سے پھر بارش رہا ہو جائے تو یہ ویسے ہی مٹ جاتے ہیں اور یہ جس سے پارنل کلاس پر لکھا ہوا ہے چورہ نمبر لاؤ جی رائی ویڈ سے ڈپارچر کرنے کے لئے ہارن ہو چکا ہے لیں دوستو بیفور آ کر رائی ٹائم آور ڈپارچر کرنی ہے رائی ویڈ جنکشن سے کافی عرصے کے بعد یہاں دوبارہ شالی مہار ایکسپیس اس روٹ پر چل رہی ہے لیفٹ والا جو سکرل تھا وہ تھا رائی ویڈ لاؤڈرہ برانچ لائن کے لئے وایا باغ پتن اور رائیٹ والا جس پر اب شالی مہار ایکسپیس سفر کر رہی ہے بیل ویڈ وایا سائی ویڈ میا چلو اور آگے خانے وال ملتان بہت سا پارل کراس ایک سائٹ ہم نے دیکھ لی تھی دوسری سائٹ بھی دیکھ لیں ایک طرف ہے پاورچی کھانا فریزر بھی موجود ہوں اور ایک طرف سامان لکھنے کی جگہ موجود ہے یہاں پہ آپ لگت بھی لکھ ستے ہیں لیکن اپنے بھلو سے کیونکہ پاکستان نے بہتر کچھ نہیں ہوتا اس کے لاما ساتھ ہی اٹینجنٹ کا روم ہے یہاں پہ آپ لگت بھی لکھ ستے ہیں لیکن اپنے بھلو سے اور اٹینڈنٹ کے لئے بیل بھی مجھوڑ تھی السلام علیکم سر اچھا سر وہ جو اٹینڈنٹ کی بیل لگی رہی ہے تو اگر وہ دبائے ہیں تو وہ یہاں پہ رسیب ہوگی یا کہیں ہو اور آپ کو کیسے بتا لگے گا کہ کس سیٹ والے نے وہ دبائی جائے یہاں سے وہ سرنا الارم ہے وہ اس کا بلکہ ہے یہ الارم اس کا بلکہ ہے اچھا اچھا نو نمبر انڈیکیٹر ہو رہا ہے یہ نو نمبر والے سیٹ انہوں نے اٹینڈنٹ بیل بجائی ہے دو بزنس سرار دو اسی سیٹ پارل کلاس کے بعد موجود ہے ڈائننگ کار یہ آگئی ایسی ڈائننگ کار سی این آل گوٹوالی ڈائننگ کار موجود ہے اور یہاں پہ کچھ لوگ ناشا بھی آرڈر کر چکے ہیں سلام علیکم سلام علیکم سلام یہ ناشا میں ہے ہمارے آدمی سرپس کرتے ہیں اور بہت اچھا مسافروں کے لئے ٹھیک ہے کچھا ناشے میں کیا کیا مہینی ہوئے آپ کے پاس ناشتے میں سلیچ ہے انڈہ ہے جیسے یہ سلائیس ہے ناشتہ بھی کس روازیں انڈہ ہے سلائی انڈہ آملیٹ اس کے علاوہ مکھن جان پیگر یہ جان یہ ناشے میں ہمارے دیپال ہے اور اس کے علاوہ اچھا ہے آگر دیپال دیپال میں پھانے میں آپ سے پوچھو تو اس میں کیا مینو ہوگا ہوں پہارے میں ہے چکن کوورم ہے چکن کوورم ہے چکن روسٹ ہے کڑای ہے کڑای پکڑا ہے مریانی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے رات میں بھی یہی ہوگا ہاں رات میں آپے میرے گریبی سبجی کے ہوگا ٹھیک ہے ہاں جی اور اچھا لدیس کھانا ہوگا اچھا سنا ہے ویسے عام سننے میں آتا ہے کہ ٹرین کے اندرہ کھانا مہنگا ملتا ہے تو پرائیس کیا ہوں گی جی صاحب یہ ناکشہ ہے اس کی پرائیس کیا ہے اس کی پرائیس ہے چائے کے ساتھ ڈیو اس کی ہے تین چھو رپے دو آفرائی آنڈے ہوں گے اور دو آملیٹ ہوں گے ٹھیک ہے تین چھو رپے ہوں گے جیم ہو ساتھ میں یہ اور چھوٹ چائے ہوں گی مکھن ہوگا جام ہوگا یہ تین سو رپے کا ہاں جی چلیں بھائی جان بہت بہت شکریہ اپنی منزل کی زمانہ دوا ہے اور کلاسی دکھانے کا سلسلہ بھی جاری ہے اور اب مشہور زمانہ کلاس ایکانومی کلاس میں چلتے ہیں دوستو اس وقت میں موجود ہوں ایکانومی کلاس میں اور اے سی کوچز اور اے سی ڈائننگ کار کے بعد بارہ ایکانومی کلاس بریکمنٹس میں موجود ہے شالیمار ایکسپریس میں اور لاہور سے کراچی اس کے قرائے کی بات کریں تو لاہور سے کراچی اس کا قرائے ایک تیس سو روپے سیڈ کے ساتھ اور پتیس سو روپے وقت کے ساتھ اوریجنل فیر ہے جبکہ دسکاونٹنگ فیر چوبیس سو پچاس اور پچیس سو پچاس روپے ہے ایکانومی کلاس کا ایکانومی کلاس تقریبا فول ہے اور سین آر کوچیز ہے اچھی طرح ریفر ہوئی ہوئی ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ تقریبا تمام کیبنز میں چارجنگ سو لگ موجود ہے اسے چیک ٹکٹ چیک ہو گئی ہے نو دوستہ ایکانومی کلاس ہو ریل پھین نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے ہمارے سارا احمد بھائی اور عاشن بھائی اور ایک اور بھائی موجود ہے ہم نے نام نہیں پتا رحمد بھائی نے ٹکٹ لی ہے لوگ اسے سی والد گی کتنے کے ملیے آپ کے کس طرح پر کس آرکار کیا یہ اندر سے پناو آئیے آپ نے جا 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 یہ ہے جی ساڑھے ساتھ سول پہ اور میں ان سے یہی پوچھنا ہوں کہ سب نے ٹکٹ ہمتا سے کی بنوایا ہے لیکن یہ کہہ رہے ہیں ہم نے باہر سے ہی لیا ہے اور باہر سے آپ کو یہ بانے کریں ریزوریشن سے ٹکٹ لیا ہے ریزوریشن اوپی سے اور اس میں سیٹ لارڈ ہوئی ہے کہ نہیں نہیں اوپن ٹکٹ ہے اور اوپن ٹکٹ اس سے رہا ہے یہ بھی ایک اچھا ہی ہو جائے اور اس کے ایک ریزن یہ بھی ہے کہ اس میں بوکنگ آرڈی ہوگی تھی ہاں یہ تو ہے یہ اس لئے پاس انہوں نے اوپن ٹکٹ ہے کارڈیزن کی بان کارلے تو بہن کوئی بکنگ کھولو بھی جلتو لیسی ہی ہے ترے اچھی بات ہے سلوڈو سو ٹرین کا سکو جالی ہے اور اسو کا ٹرین اچھی رفتار میں چھانا مانگا ریلے سیشن پر پاس ہو رہی ہے ہاں 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 دوستوں کافی ریل فین بھی سفر کر رہے ہیں شاہریمار ایکسپرس کے بہاری کے پہلے دن اور ہمارے جانے پچانے ریل فین کافی مشہور ہیں علی آسیب بھائی اور اس میں جانے جاتے ہیں علی بابا کے نام سے اسلام علیکم بھائی اور فیس بک پہ بہت ہی انہیں ہیں فیس بک اور واتس اپ پہ یوٹیوب پہ ابھی انہیں ہیں انشاءاللہ جلدی ہو جائیں گے کیونکہ یہ دیکھیں انہوں نے سمان سمون ریٹی کیا ہوا ہے نہیں کچھ چلنا گئے اچھا بھائی جانا بھائی جانا بھائی صاحب سے ایک سوال ہے جی جی شاہریمار ویا ساہی وال ویا فیصلہ بھائی جی یہ ساہی وال کے روڈ پہ بہتر رہے گی کیونکہ اس کا جنین روڈ ہے یہ ساہی وال ہے ساہی وال والا یہ فیصلہ بھائی جو آج کا ٹانٹ کر رہی ہے پاکستان ریلے کو کہ ہمیں دی جائے گھٹی تو پاپیس لیکن اُتر یہ کامیب نہیں ہے تو شاہ حسین کامیاب ہو جائے گی انشاءاللہ اور یہ اپنے روڈ پہ واپس آئی ہے ٹھیک ہے اور یہیں پہ کامیاب ہے نہیں وہ بھی رائٹ پہ ہیں کیونکہ ایک ان سے سہولت چھینی گئی ہے جی جی ان کو آلٹرنیٹیو دینا چاہیئے یہ شاہلی ماریدہ رہنے چاہیئے ہاں شاہلی ماریدہ رہنے چاہیئے اُتر شاہو سہیں جائے گی انشاءاللہ دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے اللہ پاکستان ریلے کو پاکستان ریلے کو ترکی دی اور پتو کی ریلے سیشن سے پاس ہو رہی ہے علی بابا بھائی سے بات کرنے کے بعد بات کرنے کے دوران پتو کی ریلے سیشن کراس ہو چکی ہے پتو کی بورد ریل فیف کا فیوریٹ بڑھایا ہے خوبا خوبا دمدار مردہ سپیٹ کے ساتھ پتو کی ریلے سیشن پاس ہو رہی ہے سینیمال ایکسپریس پتو کی ریلے سیشن اور پتو کی دیاری سیشن ہا ہی چکی انشاءاللہ بابا 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 باباہ ریلے سیشن اور 39 اکس جرم ملکات متوقع ہے کیونکہ اس کے سگنر گرین ہو چکے ہیں بابا بابا ریلے سیشن موسیقی دوستو ابھی ابھی 39 آپ جعفر ایکسپریس پاس ہوئی تھی اور ابھی ٹرین رنالا خود کے پاس ہی ہے میں ساتھ موجود ہے ہاریس بھائی جن کا تعلق ٹوبر ٹیکسنگ سے ہے اور یہ شالی مہر ایکسپریس سلاب سے پہلے اسی روڈ سے گزرا کرتی تھی تو ان سے پوچھتے ہیں کہ شالی مہر ایکسپریس وایا سائی وال کی کا ہے یا وایا فیصلہ بار ٹوبر ٹیکسنگ بہت شکریہ بلال بھائی نو ڈاؤٹ کہ جو شالی مہر ایکسپریس ہے وہ اپنے پرانے روڈ پہ آئی ہے اس بات کی ہمیں بہت خوشی ہے اور اپنا جو یہ سفر ہے آپ جاری رکھے اور اسی روڈ پہ رہے لیکن جو فیصلہ بار والی سائیڈ ہے اٹلیس ریلویز کو صبح کے لیے جو ہے نا فیصلہ بار سے کراچی کی طرف ہمیں ٹرین دینی چاہیے کیونکہ لارچ جو ٹرین ہے فیصلہ بار سے وہ رات کو ساڑھے نو بجے ہے اس کے بعد جو کراچی کے لیے ٹرین ہے وہ پھر اگلے دن دوبیر کو ڈیڑھ بجے نکلتی ہے فورٹی سکس ڈاؤن تو یہ جو تقریباً بارہ سے اٹھارہ گھنٹے کا گیپ ہے اس گیپ کو کونسی ٹرین فیل کرے گی تو ہماری یہی گزارش ہے کہ اٹلیس صبح کی ٹرین جو ہمیں دی جائے شالی مار اپنے روٹ پہ چلتی ریل ہمیں جو ہے وہ کوئی اور ٹرین جو ہے اس کے متباطل دی جائے تاکہ ہم جو ہے وہ رہیمیار خان یا روڑی وحاولپور وغیرہ جو ہے صبح کو جا کے شام کو واپس آسکے جلنے سال بہت بہت شکریہ بہت شکریہ ایسے ہیں کچھ دوستوں کی آپ نے بات سنی اور کچھ ہم ٹیکنیکل بات کر لیتے ہیں لاہور خانیوال ویا فیصلہ باد یا وایا صائیوال اور اسی دوران ترین پہنچ چکی ہے رینالا خود ریل ویسیشن پہ پہلے سیشن پہ پہلے سیشن دیکھ لیں پھر تھوڑی سی بات کرتے ہیں یہ ٹیکنیکل سے سوڑی کرتے ہیں پاکسی کس پیٹ ہے؟ جو پہلے آگئے تیتیسی اپنے پر جو آگئے؟ گار خندرہ کو لگا گیا جلی ہے کہ ٹونٹ بیسی بھائی جو مزی لگا ہم نے جو سے کوئی طالب نہیں میں نے جلدی پہنچ گیا پاس پہنچ گیا تو دوستو ٹیکنیکل بات کریں تو لوہوں سے اگر وایا فیصلہ بارش کوئی بھی ٹرین جائے اور خانے وال اس کی ریسینیشن ہوں تو اگر کلومیٹر کے حساب سے دیکھیں تو لوہوں سے خانے وال وایا فیصلہ بار 312 کلومیٹر بنتا ہے اور اگر ہم مین لائن سے دیکھیں ایمل وین پر جس پر اس وقت شاریمال ایکس پر سفر کر دی ہے جو کہ اس کا اوریجنل روٹ ہے تو یہ کلومیٹر کے حساب سے دو سو پچاسی کلومیٹر بنتا ہے تقریباً پچیس سے تیس کلومیٹر کا فرق بچتا ہے وایا سائی وال جانے اور وایا فیصلہ بار جانے سے دوسری مین بات یہ ہے کہ آپ کا تقریباً تقریباً اگر جساں یہ نانس راپ ٹرینے ہیں تو ان کا کم از کم آدھا گرنٹہ سیو ہوتا ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ ایک تو وہ سنگل لائن ہے اور کلاسنگ بھی کافی ہیں اور اس کے علاوہ وہاں پہ کاشن کشن اور یہ سسٹرم بھی کافی ہیں تو اس وقت سب سے بہترین ٹریک پاکستان لیلوے میں یہ یہ لاہور لوڈرہ سیکشن کا ہے اور یہاں پہ ایک تو سی بی آئی سسٹم بھی ہے دوسرے ہی سگنل نظر آ جاتے ہیں ڈرائیورس کو رید کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور تقریباً تھرو آؤٹ ایک ادھا کوئی کاشن ہونا ہو تھرو آؤٹ یہ سیکشن ایک سو دس کلومیٹر فیگرنٹہ کو سپورٹ کرتا ہے ویسے تو جس ٹریک پر یہ ڈاؤن ٹریک پر جو کے بعد میں بنا تھا نیا کیونکہ یہ سنگل لائن یہ بھی پہلے سنگل لائن ہوا کرتا تھا اور بعد میں یہ نیا بنا ڈاؤن ٹریک اور اس وقت اور بعد میں ایک سو ساٹھ کلومیٹر کا ٹرائل ہو چکا ہوا ہے لیکن اب وہ کب جلے گی کیا ہوگا اس کے بعد میں کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ ایک تو ہماری بوگیز اس کو سپورٹ نہیں کرتی مکس بوگیز ہیں کبھی سی اے فائی لگ جاتی ہے کبھی سی انا لگ جاتی ہے تو کچھ بوگیز ہیں وہ ایک سو بیس کو سپورٹ کرتی ہے کچھ بوگیز ہیں وہ ایک سو ساٹھ کلومیٹر پر ہاتھ کو سپورٹ کرتی ہے سب سے مین ریزن ایک تو یہ ہے کہ شانی مار ایکسپریس پرانے اپنے روٹ پر آجے گی اور دوسری یہ ہے کہ ٹائم کی سیویگ ہوگی لاہور کراچی کے لیے اگر پرانی بات کریں پرانی بات کریں تو یہ صبح ساتھ بجے چل کر سیم دے گیانہ بجے رائٹ ٹائم پہنچ جایا کرتی تھی اپنی ڈیسٹینشن یعنی کہ لاہور سے کراچی کراچی سے لاہور اور اگر وایا فیصلباد بات کریں سلاب سے پہلے کی دنوں میں تو یہ صبح چھ بجے چل رہی تھی اور تقریبا تقریبا رائٹ ٹائم جو اس کا تھا دیر یا دو بجے کا تھا لاہور پہنچنے کا کیونکہ سٹراپ دو چار ایکسٹرا تھے فیصلباد سائٹ اور اب انہوں نے سٹراپ بھی کم کرتی ہیں اور وایا میل لائن ہوگی ہے اس ویسے کافی ٹائم کی بجت ہوگی اور اب یہ ٹرین تقریبا ساڑھے بارہ بجے رات یعنی کہ صبح چھ بجے جل کے ساڑھے بارہ بجے رات کراچی پہنچ جائے گی اگر یہ رائٹ ٹائم رہی ہے اور امید ہے رائٹ ٹائم رہی کی کیونکہ اس کے آگے کوئی ٹرین نہیں ہوتی کیونکہ اس بھی یہ پرورٹی والی ٹرین ہے باقی آپ کو پتا ہے کہ کچھ کوشن وغیرہ کا سوال جاڑی ہے اور اس وقت سے کچھ لیٹ ہو جائے تو کچھ کہہ نہیں سکتے اور ٹوئنٹی ایٹ ڈاؤن تقریبا ساڑھے بارہ بجے پہنچے گی کیونکہ ڈاؤن ٹائم پہ آگے وہ اسلاح والی ایڈی میں کافی کوشن ہے جبکہ ٹوئنٹی سائم آب شالی مار صبح چھے بجے چل کے سیم ڈے کونے بارہ بجے پنتانیس منٹ پہ پہنچ جایا کرے گی اپنی تیسٹینیشن یعنی کہ کراچی سے تاہور اور اسی دوران اگلا ریلوے سیشن بھی آ چکا ہے کچھ بات میرے کامی لمبی ہو گئی ہے کسان ریلوے سیشن یہاں پر ہم کوریج کر سکیں کافی پسکون ریلوے سیشن اس سے آگے ہوگا اکارا موسیقی 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 ٹیسہ دیلائی بکنائی بکنائی نہیں کراچی نہیں جانا کراچی بڑا دورا لے لو سو کافی ریل فین اور کافی بندوں سے بات ہو چکی ہے اب جانے مرنے ریل فین فائم بھائی سے کچھ بات کر لیتے ہیں شالی مار ایکسپریس کے بارے میں کہ شالی مار ایکسپریس وائے سائیوال دوبارہ بحال ہو گئی ہے اس کے بارے میں فائم بھائی سے پوچھتے ہیں جی آپ جان تک میری رائے ہیں اس میں میں تو بہت خوش ہوں فائم بھائی سے یہ جاری ہے کیونکہ اس روڈ پہ شالی مار پہ میرے بہت ٹریول ہیں اس میں میرے سکول ڈیز کے بھی ٹریول ہیں میری کالی لائف کے بھی ٹریول ہیں اور یہ وہی روڈ ہے جس کے اوپر شالی مار ایکسپریس نے راج کی ہے جو ایسا راج تھا کہ آج تک کوئی اور ٹرین اس طرح کی کارکردگی نہیں دکھا سکی اور اسی روڈ پہ چل کے شالی مار ایکسپریس سے شالی مار ایکسپریس بنی تھی اور ہماری خواہش ہوگی کہ یہ اپنی پرانی لیگیسی کے اوپر واپس آئے جہاں تک فیصل آباد کی ٹرینز کی بات ہے اب میں آلریڈی اپنی ایک ویڈیو کے اندر اس کو ڈسکس کر چکا ہوں سپیچلی میں فیصل آباد گیا اور فیصل آباد کے لیے صبح کے ٹرینز کی بات کی تو اس کے لیے جو ہے وہ میں رائے بھی دے چکا ہوں دوبارہ آپ کی ویڈیو میں بتا جاتا ہوں کہ سپر ایکسپریس کو چلایا جا سکتا ہے سرگوڈا سے صبح کے ٹائم اور سرگوڈا کا صبح کے ٹرین کا مسئلہ بھی حل ہوگا ساتھ ساتھ فیصل آباد کی ٹرین کا مسئلہ بھی حل ہوگا اس کے علاوہ فیصل آباد سے بھی چلوائی جا سکتی ہے فیصل آباد سے تو فیصل آباد کی جو صبح کی ٹرینز ہیں وہ لازمی چلنی چاہیے چلنے ساتھ بہت بہت شکریہ اسی دوران ٹرین اکارا کینٹ ریلی سیشن سے پاس ہو گئی ہے یہ آگیا ہے کول پار آف لائنس یہاں پہ جو کول ٹرینر چلتی ہیں وہ یہاں سے کراچی سے یہاں تک کوئلہ لے کے آتی ہیں اور یہ سیکشن یہ بجلی بنا رہا ہے کول پار آف لائنس بجلی بنا رہا ہے اور یہاں سے پہلے پاکستان میں پہلے بجلی سے چلنے والی ٹرینر بھی چلتی تھی جس کی یہ باقیات موجود ہیں یہ آپ خمبے گزرتے دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اس کی باقیات موجود ہیں لیکن اب بدقسمتی سے وہ پروجیکٹ بند کر دیا گیا تھا جبکہ اگر وہ چل رہا تھا تو کافی اکنومیکل تھا کیونکہ ڈیزل کے مقابلے میں الیکٹرک انجن کافی بچت کرتا پاکستان ریلوے کی لیکن بھائی یہ پاکستان ریلوے ہے دوستو یوسا والا ریلوے سیشن آ چکا ہے اور اس کے بعد ہے سائیوال جو کہ میری آج کی منزل ہوگی آج میں بس سائیوال تک سفر کر رہا ہوں انشاءاللہ دوبارہ اس میں سفر کریں گے دیکھیں گے کانٹرک کریں گے آٹھ بچ کر آٹھ منٹ ہو رہے ہیں اور 28 ڈاؤن شالی مار ایکس پیس بہالی کے بعد پہلے دن دس منٹ بھی فور سائیوال ریلوے سٹیشن پر پہنچ رہی ہے جبکہ دوسری جانے تیٹی صاحب پاک بزنس ایکس پیس بھی کھڑی ہے یہ آگئی تیٹی صاحب پاک بزنس ایکس پیس اور دوستو آپ سائیوال پر بہالی کے پہلے دن دوبارہ اپنے رور پر بہالی کے پہلے دن آپ پرسنج کا راکھ دے سکتے ہیں کافی تعداد میں پرسنج شالی مار ایکس پیس کا ویڈ کرتے ہوئے اور آج میرا سفر یہاں تک ہی رہے گا صحیح والتہ انشاءاللہ دوبارہ اسی ٹرین میں اور ٹرینوں میں سفر جاری رہے گا ٹرین مینٹ بیفور آنے کی وجہ سے تقریباً ابھی تک دس مینٹ ہو جکے ہیں اور ٹرین یہاں سے شریح ہے اور اس کا شیڈول ٹائم جو ڈپارچر کا ہے وہ آٹھ بج کر اکیس مینٹ ہے اس ساتھ سے ابھی بھی چار مینٹ باقی ہے وہ ہے پہنچ چکا انجن کے بلکل پاس ساکے یہ اس کا ڈپارچر ایکشن دوبارہ کیا کرتے کر سکے لے دوستو اگین بیفور آ کر رائٹ ٹائم چلنے جا رہی ہے جی ای ایو فورٹین نائن ڈبل زیو فور کے ساتھ ٹوئنٹی ایٹ ڈاؤن شانی مار ایکسپیس سلام کے بعد بہال ہوئی ہے اور اپنے اوریجنل روٹ پہ تقریباً تقریباً اندازہ نہیں ہے کنفرم نہیں ہے تقریباً دس سال بعد بہال ہوئی ہے اسیسٹنٹ وائی اپنی ایک ڈیوٹی سا انجام دیتے ہوئے لوگ دوستو دوبارہ ایک دفعہ دیکھ لیں سب سے پہلے لیے پاور وین گئی تھی اس کے بعد یہ دو بزنس کلاس آگئی سی اینار کو چیز ہیں اور ری پینٹ کیا گیا ان کو اس کے بعد آگئی دو اسی سرینڈر اچھی حالت میں مجود ہے پھر آگئی ایسی پارلر کلاس ایسی ڈائننگ کار اور اس کے بعد اوکے بھائی جلالہ حافظ اور اس کے بعد آگئی ساری کی ساری ایکانومی کلاس اور سی این آر کوچیز اچھی طرح ری فرگ ہوئی ہی ہے یہ اچھی اور خوشائن بات ہے کہ ٹرینیں بہال ہو رہی ہیں اور آہستہ آہستہ ہو رہی ہیں تھوڑا ہی جلدی ہو رہی چاہیے لیکن اس میں بھی اچھی بات یہ ہے کہ جتنے بھی یہ ٹرینر بہال ہو رہی ہیں وہ اچھی کنڈیشن میں بہال ہو رہی ہیں یا تو اس میں ویلیو ایڈٹ کی جاتی ہے جساں پاکستان اچھا بہال ہوئی تھی اس میں ایسی کے ایڈیشن کیا گیا تھا اوکے بھائی جان اور یہ بہال ہوئی ہے اب اس میں کوچیز کا اضافہ کیا گیا گیا اور اچھی بات یہ ہے کہ ساری سی اینار اور کمفرنٹیبل اور اچھی کوچز لگائے گئی ہیں مکس کوچز نہیں ہیں تو شاریمال ایکسپریس وانہ ہو چکی ہے اور امید ہے آپ کو جو ڈیٹیل دی گئی آپ کو وہ پسند آئی ہوگی اور میرے ساتھ باقی کچھ ریل فین کا بھی صرف ساہیوار ریلیو سیشن پر اقتتام ہوتا ہے آج کی ویڈیو سے اجازت چاہوں گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ ملتے ہیں